بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سوم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے بیٹا جی آج ہم نے لیکچر نمبر ایٹ آٹھ باپ نمبر چھے بیٹا اسلامیات کا کام کرنا ہے سبق نمبر ایک سبق نمبر ایک ہے ہمارا گفتگو کے ادا گفتگو کیا ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے ہماری بات چیت ٹھیک ہے گفتگو کیا ہوتی ہے ہماری بات چیت جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں اور عداب عدب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے طریقہ ٹھیک ہے بیٹا جی اب بیٹا اس میں ہم چند باتیں پہلے پڑھیں گے ہمیں گفتگو کرتے وقت اپنا لہجہ جو ہے وہ کیسا رکھنا چاہیے نرم رکھنا چاہیے اور ہماری زبان جو ہے وہ بھی کیسی ہونی چاہیے نرم ہونی چاہیے کہ اگلے کے دل میں دوسرے سے بات کرنے والے کے دل میں اتر سکے ٹھیک ہے کہتے ہیں نرم لہجہ اور نرم زبان ہی وہ ہتیار ہے جن سے آپ کا دشمن آپ کے سامنے جھک جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہو دوست ہو جب آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا لیکن اگر آپ اس سے برے طریقے سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ سے برا ہی لہجہ استعمال کرے گا بٹا جی ہمیں سوچ سمجھ کر اور پیار سے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہم جب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے غصے سے بات کریں گے اوئی کر کے بلائیں گے تو وہ بھی ہمیں ویسا ہی رسپونس دیں گے تو بٹا جی جب ہم ہوتھ ٹھیک ہوں گے ہماری زبان ٹھیک ہوگی تو ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھا سکیں گے آپ نے فرمایا جو مجھے زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ٹھیک ہے جو مجھے زبان کی زمانت دے میں اسے کس کی زمانت دوں گا جنت کی ٹھیک ہے کہ اسے جنت میں جگہ ملے گی جی بیٹا جی اپنی بلند خانی کی طرف آتے ہیں آج ہم نے بلند خانی کرنی ہے گفتگو کے عداب گفتگو کے عداب میں آپ کو بتا چکی بات چیت کرنے کا طریقہ تو بیٹا جی مقصد بھی میں آپ کو ادھر بتا چکی کہ ہم دھیمہ لہجہ کیو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنی بلند خانی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے پہلا پیراگرام سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے بے شمار بہت زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہے جیسے دیکھنے کو آنکھیں سننے کو کان بولنے کو زبان زبان کے ذریعے سے انسان اپنے حیالات احساسات اور جذبات سے دوسروں کو اگاہ کر سکتا ہے یعنی اپنی ہر بات سمجھا سکتا ہے ایک لمحے کے لئے سوچیں اگر زبان نہ ہوتی تو انسان اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچ جاتا اس لئے انسان کے زندگی میں زبان کی بہت اہمیت ہے یہی زبان ہے جو انسان کو اچھا بھی بناتی ہے یہی زبان ہے جو کہ انسان کو برا بھی بناتی ہے ظاہر ہے جب آپ اچھے طریقے سے بولیں گے تو سب آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے جب آپ برے طریقے سے بولیں گے سب آپ کو برا بدتمیز کہیں گے ٹھیک ہے آگے دیکھیں گا حضرت سفیان بن عبداللہ انہوں سے روایت ہے کہ میں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ سب سے زیادہ میرے لئے کس چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا زبان کے ناجائز استعمال سے ٹھیک ہے جمعہ ترمیزی کی حدیث ہے بیٹا جی آگے دیکھیں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہیں یا ہموش رہے ٹھیک ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہیں ورنہ ہموش رہے آگیا یہ گا ایٹا جی بیٹا جی اگلے بلند خانی دیکھئے گا اگلے پیج کی صفحہ نمبر چوہتر اس کے روا بات چیت میں در زیلد آپ کا خیال رکھیں اب عداب بتا رہے ہیں نمبر ایک جب کسی کے پاس جائیں تو بات کرنے سے پہلے کیا کریں سلام کریں نمبر دو آہستہ آواز اور نرمی سے بات کریں نمبر تین اپنی بات چیت میں اچھے اور محذب محذب سے مطلب تہذیب دار الفاظ کا استعمال کریں صرف ضروری بات کریں اور غیر ضروری باتوں سے اشتناف کریں ٹھیک ہے ہم نے سنی ہوئی ہے نا حدیث منسہ متہ نجا ہاموشی میں نجات ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ چھپ رہے ہیں بڑوں سے جب بھی بات کریں عدب الرحترام سے کریں دوسروں کی بات غور سے سنیں اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو پہلے دوسروں کی بات ختم ہونے کا انتظار کریں پھر اپنی بات کہیں جو بچے بات چیت میں ان باتوں کا حیار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بیٹا اسی طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زبان کی حفاظت کی زبانہ دے میں اسے جنت کی زبانہ دیتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا جی یہ ہماری بلاند خانی ہوئی اب ہم اپنے کتابی کام کی طرف آتے ہیں کتابی کام میں آج ہم نے درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگانا ہے نمبر ایک اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے کس کو نوازہ ہے نوازہ تو سب کو ہے لیکن سب سے زیادہ انسانوں کو ٹھیک ہے انسان اپنے حیالات اور حساسات اور جذبات سے دوسروں کو گاہ کرتا ہے کس کے ذریعے زبان کے ذریعے زبان بولے گی تو ہمیں پتہ چلیں گے نا اگلے کے حساسات جذبات اور کیا سوچتا ہے وہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو انسان کے لئے قرار دیا کیا خطرہ خطرہ کس لئے کہ زبان سے نکلا ہوا لاز جو ہے دوسرے انسان کو پریشان کر سکتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کے درمیان انسان کو چھر برا کیا بناتی ہے انسان کے زبان آگے آئیے گا حالی جگہ کرنی ہے ہم نے حالی جگہ پور کریں دیش کی بہت اہمیت ہوتی ہے کس کی زبان کی جب کسی کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے کیا کریں سلام کریں اپنی بات چیت میں اچھے اور دیش الفاظ کے استعمال کریں محذب دوسروں کی بات کو کیا کریں بہت سے سنیں ٹھیک ہے بٹے جی آج کا ہمارا یہ کام تھا آپ نے اس کی بلندخانی دو دفعہ کرنی ہے ایک دفعہ ایسا آواز سے اور ایک دفعہ اونچے آواز سے ٹھیک ہے اور اپنے جو کتابی کام ہے اس کو یاد بھی کرنا اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ